تو نمسکار دوستو میں سندیب آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے سیکسس تو یوٹیوب چینل میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ایف ہسٹیئر ہسٹری مارڈل کوئیسٹن کے بارے میں بہت امپورٹن کوئیسٹن ہے تو آپ کو ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے آج کس ویڈیو میں آئی ہوپ آپ کو کافی حل ملے گی آپ کو میکس فرم کوئیسٹن جو ایکجام میں پوچھے جاتے کچھ نہ کچھ کوئیسٹن اس میں سے ضرور میچ کریں گی کیونکہ یہ پچھ اس لئے کئی سالوں کے کچھ کوئیسٹن میں نے دیکھیں امپورٹنڈ لگے اس لئے میں نے ویڈیو بنانے کا میرا مین موٹیو یہ ہی ہے ٹھیک ہے آتے ہیں کوئیسٹن پر کوئیسٹن دیکھتے کون سا ہے پہلا کوئیسٹن ہے کہ محمد گوری دوارہ پرست کیا گیا پرثم بھارتی ساسک کون تھا آپ سے آپ کو مل جائیں گے پرمل دیو بی نمبر مول راج دوتی سی نمبر پرتبی راج چوہان اور دی نمبر جیچند تو محمد گوری دوارہ پرست کیا گیا پرثم بھ رائٹ اینسر معلوم بیشتر کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو رائٹ اینسر کوئیسٹن کا ہو جائے گا سی نمبر پرتبی راج چوہان اکی اگلا کوئیسٹن دیکھتے ہیں اگلا کوئشن یہ ہے کہ قدبود دین ایبک نے کس حسطان سے ساسن کا سنچالن کیا ایبک لکھا مطلب وہ قدبود دین ایبک تو آپ سے نے کہے مومبائی بی نمبر دلی سی نمبر آگرہ دی نمبر لہور تو قدبود دین ایبک نے لہور سے ساسن کا سنچالن کیا تھا اس لئے رائٹ اینسر کوئشن کا جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دی نمبر بہت ایمپارٹن کوئشن جو بھی ایمپارٹن کوئشن لگے بیسے آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا یا سکین سورٹ لے لیجئے گا جس سے آپ کو بعد میں پڑھنے میں آسانی ہو نیش کوئشن ہے کہ محمد بن قاسم کون تھا نمبر ایک ہے ایر بی نمبر ترک افغان اور سی نمبر ہے منگول دی نمبر ہے ترک تو محمد بن قاسم عربی تھا اس لئے کوئشن کا جو رائٹ اینسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ای نمبر بہت ایمپارٹن کوئشن یہ بھی محمد اسے جا جاتا ہے ایک جام میں محمد بن قاسم کون تھا تو آپ سن آپ کو مل جائیں گے چار جس میں سرائٹ اینسر جو ہوگا اسے آپ لوگوں کو امار سیٹ میں پھل کرنا ہوگا بولا بنا کے اگلے کوئشن کیوں کوئر بڑھتے ہیں اگلا کوئشن ہے کہ وہاں پرسدیود جس میں جس میں بھارا جس میں دوستوں کوئشن کوئشن اس پرکار ہونا چاہیئے تھا کہ وہاں پرسدیود جس میں بھارت میں مسلم سخت کی ستھاپنا ہوئی یہ ٹائپ کرنے میں تھوڑا میس ہو گئے ٹھیک ہے کچھ ورڈ میس ہو جاتے ہیں اس کو آپ سمجھ لیجئے گا اس کے لئے میں سوری چاہتا ہوں کیونکہ ٹائپ کرنے میں کچھ ورڈ ادھا ادھا ہو جاتے ہیں تو ستھاپنا ہوئی تھی نمبر ایک پانیپت کا پرثم یود بی نمبر ترائن کا پرثم یود اور سی نمبر پانیپت کا دوتیہ یود اور سی نمبر ترائن کا دوتیہ یود تو کوئشن کا جو رائٹ انسر ہے دوسطور ان میں سے وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا رائٹ انسر درacağım student کو معلوم بیشک команд کر کے میں بتا سکتے ہیں رائٹ انسر ہے اس کا ہو جائے گا دی نمبر تار آئن کا دِتھئی یود اگلے کوئشن کے دور پڑھتے ہیں اگلے کوئشن ہے کہ عربوں کے بعد بھارت پر آکھمند کرنے والی جاتی تھی تو عربوں کے بعد بھارت پر آکھمند کرنے والی جو دات تھی وہ تھی تورکوجات اس لئے question کا جو right answer ہو جاتا ہے دوست وہ ہو جاتا ہے D number ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں اگلے question کے اور اگلا question ہے کہ کون سا بھارتے ونس اتری بھارت میں عربوں کے پربیش کو روکنے میں سمرت ہو سکا تھا آپ چاہیں کہ چوہان ونس بی نمبر پرہار ونس سی نمبر ساہی ونس اور D نمبر ہے خوشل ونس تو question کا جو right answer ہو جاتا دوست وہ ہو جائے گا سی نمبر ساہی ونس اوکے سی نمبر ساہی ونس دھیان دیجئے گا important ہے آپ کے گیاں میں آ بھی سکتا ہے اگلا question ہے कि اپنے اپنے کس گولام کو جیتے ہوئے بھارتیے پردیسوں کا پرساسک نیوکت کیا گیا تھا तो question سمجھے پھر سے तो اپنے کس گولام کو جیتے ہوئے بھارتے پردیسوں کا پرساسک نیوکت کیا گیا تھا تو question کا جو right answer ہو جائے گا دوستو وہ ہو جائے گا कुद بودھی نیوکت کو D نمبر अब ہم دیکھتے ہیں اگلا question کونسا ہے कि محمد گج نبی کا جن میں کس ورس ہوا تھا option آپ کو مل جا رہے 1995 sorry क्योंकि 1900 کی بات نہیں 1995 1993 اور 1949 اور D نمبر 1971 question right answer ہو جائے گا محمد گج نبی کا جن میں ہوا تھا 1971 में ہوا تھا इसलिए question का right answer ہو جائے گا D نمبر ठीक ہے अब हम دیکھتے ہیں अगला question کونسا ہے अगला question दोस्तों ये कि सिंद के आक्रमण के समय अर्बो का सेनापति कौन था नमबर सेनापति था वो था मुहमद बिन कासिब इसलिए question का right answer हो जाएगा B نمبر ठीक है अगला question देखते है कौन सा है एक धर्म के किन किन रूपों में इसलाम को भारते बिवस्थाओं में आत्मसत नहीं किया जा सका आप सेने के सांस्कित B नमबर एक जाद B नमबर एक राजनीत और D नमबर इन में से सभी तो question का राइट एंजर हो जाएगा वो हो जाएगा इन में से सभी का नहीं किया जा सका ठीक है अगला question देखते कौन से अगला question है कि प्रचीन भारत का सबसे पहला सुनी ओजित इतिहास में निम्न में से किस बिद्वान द्वारा तैयार किया गया नमबर एक विल्सन B नमबर मैकाले C नमबर इस्पेंगलर D नमबर वीवी वीए श्मित तो question का राइट एंसर हो जाएगा मुसोलिनी ठीक है तो माक्षवादी विचार धारा वो जो विचार विचार पर आधाई थे वो माक्षव के विचार पर आधारी थे इसलिए question का राइट एंसर हो जाएगा C नमबर ओके अब हम देखते हैं अगला question कौन सा है कि अगला question यह कि निम्न आगे निम्न इतिहास कारों में कान समराज जवादी इतिहासकार है आप सब्सक्राइख है नमबर जेम्स बिलोष सी नमबर تو میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا ٹائم کی طوری سٹارٹر تھی لیکن پھر بھی مجھے ویڈیو بنانی تھی آپ تک کچھ نہ کچھ کوششن پروائیڈ کرنے تھے اس لئے میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائیں کچھ کوششن انکلیوٹ کی ہے جو کوئی آپ لوگوں تک بتانے کے لئے ٹھیک ہے میں نے اس ویڈیو میں اور بھی کوششن آئیڈ کروں گا لیکن ٹائم نہیں مل پیس لے اس میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا دوستو تک شیئر کریے کچھ بھی پوچھنا ہے تو بیسر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا ہنڈر پرسنٹ اپلائی دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو آپ کو گلتے ہیں کسی ریسٹ ویڈیو ہوں تب تک کے لئے بائے دوستوں ہوں